آپ کے سامنے جو کرونا کی وجہ سے پاکستان میں حالات بدل رہے ہیں اور جس طرف جا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ہر روز دیں تو ہر دوسرے یا تیسرے روز آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو سب کو پتا چلے کہ گورنمنٹ کیا کوشش کر رہی ہے عوام سے ہم نے کیا امید لگائی ہوئی ہے کیوں کئی قدم جو اٹھا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے دنیا کے اندر کرونا کی کیا حالات ہیں اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب اس طرح کا سیچویشن جو کرونا کی وجہ سے ڈیویلپ ہوا ہے یہ سیچویشن اس کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی تو اس کی وجہ سے کئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی کبھی بھی کسی حکومت تیاری نہیں کی ہوئی تھی تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں اپنی قوم کو مبارک دیتا ہوں اور اللہ کا خاص طور پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ہم اس وقت کیلکولیٹ کر کے بیٹھے تھے اور کیلکولیشن کون کرتا ہے ہمارا جو نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر جہاں سارے پاکستان کے ٹاپ ادارے جو بھی یہ کرونا کے ساتھ اور جو صحت کے شعبے کے ساتھ انوالڈ ہیں اور ایڈمیسٹریشن کے وہ ہر روز بیٹھ کے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ پورا ڈیٹا سارے پاکستان سے لے کے وہ انیلائز کرتے ہیں کہ کتنی بیماریاں ہوئیں ہسپتال میں کتنا پریشر ہے اور کرونا کی پروجیکشن کیا تھی اور آج کیا ہے تو یہ ہر روز یہ مسلسل یہ یہ انیلیسز ہو رہا ہوتا ہے جائزہ لیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے مطابق جو میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ اس کے مطابق آج آج نہیں پچیس اپریل تک اندازہ یہ تھا کہ پچاس ہزار کرونا کے مریض ہوں گے پاکستان میں اور آج جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بارہ سے پندرہ ہزار تک کرونا کے مریض ہوں گے جو کیلکولیشن پہلے تھی پچاس ہزار ہونے تھے آج جو ہم سارے اسیس کر رہے ہیں جتے بھی کرونا کی کیسز آ رہے ہیں تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ بارہ اور پندرہ ہزار کے بیچ میں ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ہسپتالوں کے اندر فسیلٹیز ہیں وہ اتنی ہیں کہ ان بارہ سے پندرہ ہزار میں جن کو انٹینسیف کیئر کی ضرورت ہے جن کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے گی کہ ان کو انٹینسیف کیئر ہسپتال کی جو وہ فسیلٹیز چاہیے ہوں گی جو انٹینسیف کیئر ہیں مثلاً وینٹیلیٹر اور آکسیجن تو اب تک ہمارے پاس جتنے مریض آ رہے ہیں اور جو ہمارے پاس فسیلٹیز ہیں انشاءاللہ اس ریٹ کے اوپر ابھی اس مہینے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہمارے پاس وہ فسیلٹیز ہیں ہمارے ہسپتالز میں لیکن جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں کرونا کے کیسز بڑھیں گے آپ جس طرح ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کیسز بڑھ رہے ہیں کئی سلو ڈاؤن ہو بھی رہے ہیں پھر بھی بڑھ رہے ہیں کیسز تو ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں جو مشکل پڑھے گی وہ پڑھے گی میہ کے پندرہ سے لے کے میہ کے بیس یا پچیس تاریخ تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہسپتالز کے اوپر پریشر زیادہ پڑھے گا جو پریشر پچیس اپریل میں پڑھنا تھا وہ اب چلا گیا آگے پندرہ اور بیس میں تک اور اس تک ہم پوری تیاری کر رہے ہیں ہماری انڈی اے میں دنیا سے ابھی بھی ہر روز کانٹیکٹ پہ ہیں وینٹیلیٹرز کے اوپر جو بھی چیزیں ہمیں ضرورت ہیں اس کے پر تیاری پوری کر رہے ہیں لیکن میں ابھی بھی آپ کو کہوں کہ اگر اگر ہم زیادہ اتیاد کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اور آگے چلا جائے یعنی جس طرح ہم پچیس اپریل کو سمجھ رہے تھے یہ چلا گیا دس سے بیس میں تک اور اگر ہم جو میں ابھی بعد میں آپ سے بات کروں گا اگر ہم نے اتیاد کر لی تو یہ اور بھی آگے جا سکتا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ آج ہم اس خوشکسمت کنڈیشن میں اس لیے ہیں اور خوشکسمت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں اور ملکوں کا حال دیکھیں اس وقت کہ کس طرح ہزار ہزار آٹھ اٹھ سو دن میں لوگ مر رہے ہیں وہاں تو اس کے مقابلے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جب مازنہ کیا جائے تو ہماری ہمارے حالات بہت بہتر ہیں تو اور میں یہ اس لیے بھی ہیں کہ جب چھبیس کرونا کے کیسز تھے پاکستان میں تیرہ میے کے قریب تو ہم نے تب لوگ ڈاؤن کیا تھا پاکستان ہاں تیرہ مارچ تیرہ سوری تیرہ مارچ کو تو ہمارا چھبیس فیبری کو پہلا کیس آیا تھا اور جب ہمارے چھبیس کیسز ہوئے تو تیرہ مارچ کو ہم نے اپنا لوگ ڈاؤن شروع کیا تھا اور اس لوگ ڈاؤن کے بعد مختلف کئی صوبوں نے سن نے زیادہ کیا لوگ ڈاؤن باقی صوبوں نے کم کیا لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہمارے جو بھی ہم نے قدم اٹھائے ہم نے جب ظاہرین بھی آئے تو ان کو کارنٹین کیا ان سے پھیلا نہیں اور اس سے پہلے ہم نے کوئی آٹھ لاکھ یعنی تیرہ مارچ تک آٹھ لاکھ لوگوں کو ہم ائرپورٹ پہ سکرین کر چکے تھے تو اللہ کا شکر ہے اور پھر چائنہ سے بڑا پریشر تھا کہ ہمارے جو سٹوڈنٹس تھے وہان میں جو شہر میں جہاں کرونا شروع ہوا ان کو واپس بلائے جائے ہم نے پریشر لیا اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک بھی کیس ہمیں چائنہ سے پاکستان نہیں آیا اب جدر آج ہم کھڑے ہیں ہم نے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے آہستہ آہستہ فیصلہ کیا کہ ہم اب جو لوگ ڈاؤن کی کنڈیشنز کم کرنے لگے جس میں سب سے بڑا جو سیکٹر ہے کنسٹرکشن کا ہم نے فیصلہ کیا کہ کنسٹرکشن کا سیکٹر ہم کھولنے لگے تو وہ کیوں کھولنے لگے یہ میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں لیکن میں یہ بات پھر سے دورا ہوں گا کیونکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ کیوں قدم اٹھا رہے ہیں دیکھیں ہمارے جیسے ملک پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش ساؤت ایفرکا جیسے جگہ جہاں جہاں کچھی بستیاں ہیں جہاں غریبوں کی بستیاں ہیں جہاں کچھی عبادیاں ہیں جہاں شینٹی ٹاؤنز جن کو کہتے ہیں فلپینز ہیں یہ سارے ملکوں کے اندر جو کنڈیشنز ہیں جو حالات ہیں وہ مغرب سے مختلف ہیں مثلا یورپ اور اگر امریکہ کا آپ دیکھیں تو ان سے ہمارے مختلف حالات ہیں ہمارے کچھی عبادیوں کے اندر ہمارے غریبوں کے محلوں کے اندر لوگ جڑ کے رہتے ہیں ایک کمرے میں چھے سے پانچ سے آٹھ لوگ بھی رہتے ہیں اور وہاں کئی بدقسمتی سے پاکستان میں کچھی عبادیوں میں یہ حالات ہیں کہ پانی پانی نہیں ملتا اتنا تو ہم جب ایک قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم لوگ ڈاؤن کریں گے تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جب ہم لوگ ڈاؤن کریں گے تو ہماری نظر میں ہونا چاہیے کہ یہ جو غریبوں کی عبادیوں میں لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر اس کے کیا حصرات آئیں گے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر میں کیونکہ میری عمر تقریبا پاکستان جدی ہے میں ساری زندگی یہ دیکھتا رہا ہوں کہ ہم جو قانون بناتے ہیں پولیسیز جو ہم بناتے ہیں ہم صرف ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس کا سوچتے ہیں ہم اگر تعلیم کا بھی نظام پاکستان میں ہم نے اور میں اس پریولیج کلاس سے ہوں جس کو بہترین تعلیم ملی لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ عام لوگوں کے لیے جو تعلیم ہے کیا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کا جن کو چھوٹے سے طبقے کو اچھی تعلیم انگلیش میڈیم ملتی تھی اسی طرح ہم نے آہستہ آہستہ گورنمنٹ کے ہسپتالوں کو تباہ ہوتے دیکھا غریب لوگوں کے لیے گورنمنٹ ہسپٹل اور امیروں کے لیے پرائیوٹ ہسپٹل اور جو سوپر رچ تھے ان کے لیے لندن کے اندر علاج کروانا یہ ایک طبقاتی نظام پاکستان میں ڈیولپ ہوا طاقتوار اگر عدالت میں جاتا ہے اس کے پاس بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں وہ جو مرضی ڈاکے مارے وہ بچ جاتا ہے جیلوں میں غریب بھرے ہوئے یہ جو ہماری مائنڈ سیٹ ہے جب ہم لوگ ڈاؤن کرتے ہیں ہمیں یہ سوچا نہیں ایٹین درمینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات ہیں وہ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں تو جس طرح فیصلے کیے گئے میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جب ہم فیصلے کرتے ہیں تو کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا اور جو ہم نے فیصلے کیے اب مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ یہ کرونا کا نہیں ہے اس وقت میں پرائیم منسٹر پاکستانی کہتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمارا کمزور طبقہ ہے غریب طبقہ ہے اس کے کیا حالات ہیں اور مجھے خطرہ ہے اس کا کیونکہ میں میں سب سے دی بات کرتا ہوں آپ اگر امریکہ میں دیکھیں انگلنڈ میں جہاں میں نے بہت ٹائم گزارا ہوا ہے وہاں کا جو مزدور ہے وہ زیادہ تکریباً سو فیصدی ریجسٹرڈ ہے ہوگا دو تیر پسنٹ نا ریجسٹرڈ لیکن وہ ریجسٹرڈ ہے اور آج اگر امریکہ میں یا انگلنڈ میں دیکھ لیں کینیڈا میں دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے وہ بے روزگارے ہو رہے ہیں ان کو ڈائریکٹلی پیسے جا رہے ہیں آن امپلائمنٹ بینفٹس ہیں وہاں ان کے بینکوں کے اندر پیسے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس لسٹ ہے ان کی مزدوروں کی تو جو بھی مزدور اپلائے کرتا ہے کہ جی میں بے روزگار ہو گیا ہوں وہ پھر گورنورٹ اس کو پیسے دے رہی ہے ان کے پاس ریکورڈ ہے ہمارے پجھتر سے اسی فیصد جو مریض ہے وہ ان فارمل سیکٹر میں ہے اس کی ہمارے پاس کوئی ریکورڈی نہیں ہے تو جب یہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کیسے اس کی مدد کرے ہمیں کیسے پتا ہے ان کے کیسے مدد کرے تو اس لیے ہمارے ملک میں یہ بڑا مشکل ہے جب ایک دہاری دار جا کے گھر بیٹھ جاتا ہے روزگار جب ختم ہوتا ہے اس کے بیوی بچے اس کی دہاری کے اوپر دیپینڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کھانا پینا ان کا بندباس کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ ایک ہفتہ دو ہفتے بچارے اپنے ساری جو بھی بچایا ہوا ہے انہوں کو وہ خرچ کر دیں تو آخر میں ان کے پاس کیا چاہتا ہے یہاں تو سوشل سیکیورٹی سسٹم ہی نہیں ہے یہ جو مغرب ہے وہاں تو پورا ویل فیر سٹیٹس ہیں یورپ جو ہے ادھر تو سوشل سیکیورٹی ہے یہاں تو وہ بھی نہیں ہے اس لیے جب ہم فیصلہ کرتے ہیں ہمارے حالات مختلف ہیں اور اس لیے ہمیں یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ ہم فیصلہ اس لیے کھولنے کا کیا میں نے اور میرے کیابرنٹ ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے اتنے زیادہ یہ جو انریجسٹرڈ مزدور ہے ہم ان کے پاس نہیں پہنچ سکتے ہم نے احساس پروگرام کیا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے بارہ ہزار روپے جو ہم ایک اور بیس لاکھ خاندانوں کو پچا رہے ہیں یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں اتنا بڑا پروگرام اور وہ بھی میرٹ کے اوپر یعنی کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہے اس میں لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں اتنے زیادہ جو لوگ ہیں جو اس نیٹ سے باہر ہیں ان تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں اور ہمیں ڈر یہ ہے کہ جب تک ہم وہاں پہنچیں لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے اور اگر لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے تو سارا لوگ ڈاؤن کا مقصد ہی فیل ہو جائے گا کیونکہ لوگ ڈاؤن کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آپ اس میں فاصلے رہے ہیں تو اس لیے ہم نے کنسٹرکشن کا شروع کیا اور میں کنسٹرکشن کے صرف ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں ہم نے کہا کہ جو بھی جس کے پاس پیسہ ہے چاہے وہ فارمل اکانومی ہے ان فارمل اکانومی ہے ڈیکلیئرڈ ہے یا نہیں ڈیکلیئرڈ ہم نے ساروں کو دعوت دی اب اس میں آ جائیں اب اس پہ میں دیکھ رہا تھا لوگوں نے شور مچائے جی دیکھیں یہ کیا ہوا آپ نے پھر سے ایک ایمنسٹی سکیم دے دی یہ ایمنسٹی کی بات نہیں ہے میں آپ کو سیدھی بتا رہا ہوں کہ امریکہ کا تیس کروڑ تیس کروڑ ان کی عوام ہے انہوں نے دو ہزار ارب ڈالر کا سٹیمولس پیکج دیا ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کا سارا سٹیمولس پیکج ہے آٹھ ارب ڈالر اب ہمارے پاس تو وہ وسائل نہیں ہیں جو امریکہ کے پاس ہے یا جو جرمنی کے پاس ہیں یا جپان کے پاس ہیں اٹلی کے پاس ہیں لہٰذا ہم نے تو جو بھی پاکستانیوں کا پیسہ ہے اس ساروں کو اندر کھینچنا ہے تاکہ ہم اس وقت اپنے لوگوں کو ریلیف دے سکیں تو اس لیے ہم نے ایک انسٹرکشن میں سب کو کہا ہے کہ آپ شرکت کریں تاکہ ہماری ایکانومی چلے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے تاکہ لوگ بھوک سے بچیں اس کے علاوہ میں اپنی میری ٹیم بیٹھی ہے ان سے میں ابھی بار بار ان سے آپ جو بھی ڈیولپنٹس ہیں میں آپ کو باری باری یہ آپ کو آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں دو اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں میں صرف اپنی پولیس سے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ میں نے دو تین سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھی ہیں کہ لوگ ڈاؤن جو لوگ توڑا ہے ان کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں میں اپنی پولیس سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اوپر پریشر ہے کہ لوگ ڈاؤن منٹین رکھیں لیکن دیکھیں یہ لوگ ڈاؤن ڈنڈے سے منٹین نہیں ہوگا یہ لوگ ڈاؤن تب کامیاب ہوگا جب ہمارے شہری خود سمجھیں گے کہ ان کی ذمہ داری ہے کیونکہ ان کے بھلے کے لیے ہے یہ ساری قوم کے لیے ہے کیونکہ اگر کرونا پھیلتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے ڈائریکٹ اثرات بیماری سے اور انڈائریکٹ لوگ ڈاؤن سے ساری قوم کو اثر ہوتا ہے خاص طور پر ہمارے غریب لوگوں کو اس لیے ان کو سمجھائیں میں جو بھی پاکستان کی اپنین میکرز ہیں ہمارے جو آرٹسٹ ہیں جو ہمارے کولمنسٹ ہیں جو ہمارے ٹی وی پہ اینکرز ہیں جو ہمارے علماء ہیں میں سب کو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سب کا کام ہے کہ عوام کو بتائیں کہ یہ ہم سب کے بھلے کے لیے ہے کہ اگر یہ ہمارا لوگ ڈاؤن کامیاب ہوتا ہے جتنی جلدی کامیاب ہوتا ہے اتنی جلدی ہم واپس اپنے کاروبار کھڑے کر سکتے ہیں ملک نورم پہ جا سکتا ہے تو اس لیے بجائے ان کو مارنے کے کیونکہ ڈنڈے سے یہ نہیں ہونے لگا ساری دنیا میں آپ سامنے آ رہا ہے بنگلہ دیش میں فلپینز میں ساؤٹ ایفرکا میں ہندوستان میں بھی آپ دیکھ لیں کوئی بھی ڈنڈے سے یہ لوگ ڈاؤن ایک دو ہفتے تو شاید کامیاب ہو جائیں اس کے بعد نہیں ہو سکتے تو اس لیے ان کو اپنا سمجھیں ان کو سمجھائیں لوگوں کو اور لوگوں کو ہم سارے سمجھاتے رہیں گے کہ یہ آپ سب کے بھلے کے لیے اس کے بعد رمضان آ رہی ہے اور ہماری مسجدوں کے اندر لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں ہم سب مسجدوں میں جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹائم ہے عبادت کا ڈاکٹر علوی جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے علماء سے آج میٹنگ کی ہے اس کے اندر کئی چیزیں تہہ ہو گئی ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی اور میں آج اپیل کروں گا جو بھی امام مسجد ہے کہ آپ پلیز یہ جو تہہ شدہ چیزیں ہیں کہ کیا آپ نے پریکوشنز لینی ہے کیا اپنے قدم اٹھانے ہے کہ لوگ مسجد میں بھی جا سکیں اور کرونا سے بھی بچ سکیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ یعنی فاصلے رکھنے ہیں اس کے اوپر سب عمل کریں کیونکہ دیکھیں اگر ایک مسجد کے اندر خدا نہ خواستہ احتیاط نہ کی گئی اور کرونا پھیلنا شروع ہوا تو وہ مسجد کوئی نقصان ہوگا بھران ہو جائے گی مسجد اور اسی طرح جو ہم یہ کھول رہے ہیں فیکٹریان بھی اور یہ بھی ہم نے پوری ٹی آرز دیے ہوئے آپ کو کیا کیا آپ نے قدم اٹھانے ہے اس کے لیے اور مالکان کو جو بھی جو مالک ہے جو فیکٹری کا مالک ہے جو بھی کنسٹرکشن سائٹ کا مالک ہے ان کو بھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ کے جو نیچے کام کر رہے ہیں وہ سارے یہ جو ہم نے پورے آپ کو رولز دیے ہوئے ہیں کہ کس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے اس کو پلیز فالو کریں کیونکہ اگر وہاں کرونا پہلے گی تو ظاہر ہے وہ فیکٹری بھی بند ہوگی یا وہ کنسٹرکشن سائٹ بھی بند ہوگی تو آپ سب کے انٹرسٹ میں ہیں آخر میں میں اپنے ٹیم کے پاس جانے سے پہلے دو اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہمارے اس کرونا کے کرائسس میں جو مجھے سب سے زیادہ خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ لوگ زخیرہ اندوزی کریں گے میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں میں اب بھی کہتا ہوں مجھے خطرہ یہ ہے کہ لوگوں نے پیسہ بنانے کی کوشش کرنی ہیں جس طرح رمضان سے پہلے لوگ پیسہ بناتے ہیں جس طرح ابھی پیچھے آٹا اور چینی کا کرائسس آیا لوگوں نے زخیرہ اندوزی کر کے پیسہ بنایا اس باری جو بھی پیسہ بنانے کی کوشش کرے گا زخیرہ اندوزی کر کے یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ بہت سختی کرے گی ہم آرڈنس لے آئے ہیں اس کے اوپر زخیرہ اندوزی کے اوپر یہ بڑی سختی ہوگی اور نیچے منیجر نہیں پکڑیں گے ہم مالکان کے پیچھے جائیں گے جنہوں نے اب لوگوں کی مشکلات کے اوپر پیسہ بنانے کی کوشش کی یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ابھی سے پہلے سے خبردار کر رہا ہوں کہ بڑی سختی کی جائے گی لوگوں کو پکڑا جائے گا چھوٹے لوگوں کو نہیں پکڑیں گے اوپر جا کے جو اصل لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ ان کو پکڑیں گے دوسری چیز ہے سمگلنگ اس باری ہمیں یہ ڈر ہے کیونکہ پاکستان میں جو گندم ہے جو باہر ہے اس وقت اس کی قیمت اوپر ہے اور ہمیں یہ خوف ہے کہ لوگ گندم کو سمگل کریں گے اس کے لیے سمگلنگ کا آرڈنس یا آج رات آ جائے گی یا کل آ جائے گی اور وہ آرڈنس کے مطابق وہ سختی اب کی جائے گی سمگلز کے خلاف جو کبھی پہلے نہیں کی گئی کیونکہ ہم نے کسی صورت قیمتیں بڑھنے نہیں دینی کیونکہ اس کا سب سے نقصان اس ملک میں غریب پہ پہنچے گا اگر ہم لوگوں کو بارہ بارہ ہزار روپیہ دے رہے ہیں اس وقت اور یہ کبھی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اتنا پیسہ نہیں دیا گیا تو اگر انہوں نے قیمتیں اوپر بڑھا دیں تو ان کا تو پیسہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گا اس لیے یہ ملک کے لیے یہ اپنی غریب لوگوں کے لیے میں آج سمگلرز کو بھی کہہ رہا ہوں ہورڈرز یا یہ جو زخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کو میں آج آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ بڑی سختی کی جائے گی اس باری ہم نے یہ دو آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں اور یہ صرف لے کے آ رہے ہیں اس لیے اپنی قوم کو بچانے کے لیے سمگلر سے بھی اور یہ جو کہ زخیرہ اندوزی کر کے مہنگائی کر کے پیسہ بناتے ہیں میں اب میں چاہوں گا کہ اسد آپ پلیز بریف کریں کہ جو بھی آپ کے جو ہر روز آپ بیٹھتے ہیں نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر میں کہ جو لیٹس چیزیں ہیں